دوبئی میں پاکستانی عوام کو کیسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی دو ہزار بائیس میں دوبئی آنا چاہتا ہے تو وہ یہ غلطی ہر گز نہ کرے کیونکہ دوبئی اب گرے لیسٹ میں آ چکا ہے یہاں پر ہر کام میں فراد چل رہا مزدوری سے لے کر بزنس تک۔ جو لیبر ویزے لے کر دوبئی آتے ہیں اول تو کام نہیں ملتا اگر مل جائے تو لیبر کو سیلری نہیں ملتی جو ٹھیک دار ہیں یہاں کے ایک نمبر کے فرادی ہیں مزدور سے کام کروا کر ان کو سیلری نہیں دیں اگر اگر سیلری مانگو تو وہ پولیس کی دھمکی دیتے ہیں اور جو کمپنیاں ہیں وہ بھی ایسا ہی کر رہی ہیں اول تو کمپنی کی سیلری 900 ہوگی دوم جب پیسے مانگو گے وہ کمپنی سے نکال دیں گے اور جو لڑکیاں دوبئی میں آتی ہیں ان کے ساتھ کیسا فراد ہو رہا ہے؟ لڑکیاں یہاں آتی ہیں کام کے لیے جو لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں ان کو کمپنی میں جاب ملتی ہے تو وہ جو کمپنی کا اونر ہوتا ہے وہ اپنے بزنس کی ایڈورٹائز کرواتے ہیں کمپنی کا اونر حرام خور خود سامنے نہیں آتا لڑکی کو سامنے لاتا ہے تاکہ وہ خود بھنسے کسی سکیم میں یہاں سبز باغ دکھا کر کیسے لوٹا جاتا ہے؟ یہ درد وہی جانتے ہیں جو یہاں آ کر پھنستے ہیں اور تو اور لائسنس جو اٹھا رہے ہیں وہاں بھی فرادی ہو رہی ہے ہر شعبہ میں یہاں فراد ہو رہا ہے سیم سے لے کر پاسپورٹ پر لون اٹھانے کا فراد یہاں ہو رہا ہے رائیڈر بھی یہاں رو رہے ہیں ان کو آرڈر نہیں مل رہے اس لیے طالبات ڈلیورو نون کمپنیاں پاکستانیاں کو نکال رہی ہے بہت سے پاکستانی دوبئی میں رہے کر بھی روم کا کرایا کھانے کے پیسے پاکستان سے منگوا رہے چھے لاکھ کا ویزا لینے سے اچھا ہے فیصل آباد سے ہالسل سے سستے کپڑے خرید کر اپنا کوئی اچھا سا کاروبار کر لو ہالسل مارکٹ سے موبائل ایکسریس خرید کر اس کا بزنس کر لیں پاکستان میں یا اچھی نسل کی بھر بکریاں پال لیں مرغیوں کی فارمین کر لیں